موسیقی 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 دوستو اب بات کرتے ہیں فیجی ملکی جہاں شادی کے لئے لڑکے کو اپنے ہونے والے سوسر یعنی لڑکی کے باپ کو ویل مچھلی کا ایک دانت دینا پڑتا ہے یہ دانت کافی مشکل سے ملتا ہے اگر لڑکا شادی سے پہلے یہ دانت نہیں دے پاتا تو پھر اس کی شادی بھی نہیں ہوتی اس لئے لڑکے کے پیدا ہونے کے ساتھ ہی لڑکے کے ماں باپ اس کے لئے یہ دانت ڈھونڈنے میں لگ جاتے ہیں دوستو پوری دنیا میں جہاں ایک طرف شادی سے پہلے دھولہ دھولن کو اچھی طرح چمکایا جاتا ہے اور میک اپ کیا جاتا ہے وہاں دوسری طرف سکوٹ لینڈ میں دھولہ دھولن کو شادی سے پہلے انہیں کالک سے نہلایا جاتا ہے راکھ اور کالک جیسی دوسری چیزوں سے انہیں نہلانے والے لوگ ان کے اپنے رشتے دار ہی ہوتے ہیں دوستو کینیا میں جب لوگ اپنی بیٹے کی شادی کرتے ہیں تو اسے اچھی طرح سجاتے ہیں اور اس کے سر کے اوپر کے بال ساف کر دیتے ہیں اس کے بعد لڑکی گھر والوں کے ساتھ باقی بزرگ لڑکی کو گھیر کر کھڑے ہو جاتے ہیں موں میں پانی بھرتے ہیں اور اس لڑکی پر تھوک دیتے ہیں اسے وہاں پر کافی اچھا مانا جاتا ہے اس کے علاوہ ایک رواج اور بھی ہے یہ شادی سے پہلے دھولہ لڑکی کا چہرہ نہیں دیکھتا دوستو فراز بے دھولہ دھولن کے کمرے کے باہر فیملی کے لوگوں رشتے دار کافی شور مچاتے ہیں اس کے پیچھے ان کا ماننا ہے کہ اس طرح کا شور مچانے سے نیگٹیو انرجی دور ہو جاتی ہے لیکن شور مچانے کی یہ رسم تب تک چلتی ہے کہ جب تک دھولہ دھولن بہار آ کر ان لوگوں کو کچھ گفٹ نہیں دے دیتے دوستو بورنیو میں دھولہ دھولن کو ایک کمرے میں بند کر دیا جاتا ہے لیکن اس کمرے میں کوئی واش بیسن اور ٹوائلٹ نہیں ہوتا اس لئے دھولہ دھولن ہنیمون تو اچھے سے مناتے ہیں لیکن باقی کے روٹین لائف کے کام کیسے کرتے ہیں یہ پتہ نہیں دوستو رومانیا میں شادی کے دوران دھولن کو کڈنیپ کر لیا جاتا ہے لیکن اس کو کڈنیپ کرنے والے اس کے اپنے ہی فیملی کے ہی بندے ہوتے ہیں اور یہ تب تک دھولن کو کڈنیپ کیے رکھتے ہیں کہ جب تک دھولہ انہیں اچھی خاصی رقم نہ دے دے دوستو ساؤتھ کوریا میں لڑکے کو شادی میں زمین پر لیٹا کر اس کے دونوں پیروں کو اوپر کر لیا جاتا ہے اور گنے سے اس کے پیروں کے تلیوں پر پٹائی کی جاتی ہے موریٹینیا میں شادی بیعہ کو لے کر ایک ایسا رواج ہے جسے دیکھ کر ہر کوئی حیران رہ جاتا ہے دنیا کے کئی حصوں میں جہاں لڑکی کا دبلہ پتلا ہونا معنی رکھتا ہے تو وہیں اس ملک میں لوگ موٹی لڑکی سے شادی کرنا پسند کرتے ہیں اس ملک میں لوگ اپنی لڑکیوں کو پڑھانے لکھانے سے زیادہ کھلانے پلانے میں زور دیتے ہیں گریگستان میں شادی سے پہلے لڑکی کے ساتھ ریپ کیا جاتا ہے وہاں پر نوجوان لڑکیوں کو لڑکے اٹھا لے جاتے ہیں اور ان کے ساتھ ریپ کرتے ہیں اور پھر یہ اس لڑکی سے شادی کرتے ہیں دوستو ساؤتھ امریکہ میں لڑکے کو شادی سے پہلے اپنی مردانگی کا ٹیسٹ دینا ہوتا ہے دوستو یہ ان کا کوئی میڈیکل ٹیسٹ نہیں ہوتا بلکہ یہ سبوت اس کو ایک بجلی کے جھٹکے کو سہ کر دینا ہوتا ہے جہاں شادی سے پہلے لڑکے کو شہراب پلائی جاتی ہے اور پھر اسے 120 وولڈ کا جھٹکہ دیا جاتا ہے اگر لڑکا اس جھٹکے کو سہ جائے تو اسے مرد مانا جاتا ہے ورنہ یہ شادی کے قابل نہیں ہوتا تو دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی امید کرتا ہوں دوستو آپ کو یہ ویڈیو پسند دیئے ہوگی ایسی انفرومیٹی اور انٹرسٹی نویو دیکھتے لینے کے لئے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند دیتا سی لائک کمنٹ و شکر کرنا مت بھولیں تھانکس ورواچنگ